تو سامیت اس ظلمت اور یاس زدہ دور میں اگر کہیں کوئی روشنی نظر آئے کہیں کوئی ایسا شاعر نظر آئے جو یاس میں آس کی بازیات تکرنا چاہتا ہو جو ناومیدی کے سنگین راستوں پر امید کی جستجو کا آز ملے کر نکل کھڑا ہو اور قدم قدم کر شکستگی کے اصنام کو ٹھوکرا کر حوصلہ مندی کے متحرک وفعال پی کر ڈھال رہا ہو تو اس عہد نامراد میں اس کا دم اس کا وجود ہی بڑا گنیمت ہے ایک ایسے ہی حوصلہ مند بازم اور جوہ ارادوں کے حامل شورا میں شامل تھے مہترم کوسر معروفی صاحب جن کی موجودگی شہری و عدبی دنیا کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھی سامین فلبادی اور برجست شاعری اکثر شورا کے لیے مشکل اور ایک بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے لیکن کوسر معروفی کو فلبادی اور برجست شاعری میں ایک خاص کمال حاصل تھا اکثر وہ پوری پوری گفتگو شہر یا موضوع مصروں میں کر لینے پر بھی مہارت رکھتے تھے وہ ایک ہی نششتہ میں دو دو تین تین گزنیں تواتر کے ساتھ لکھواتے تھے گویا کوسر صاحب کی پوری شاعری ہی برجست گوئی سے عبارت تھی لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کسی منظر کو دیکھا یا باتوں باتوں میں کوئی بات آگئی تو برجست ایک شہر کہا دیا یا فوراں دو شہر کہا یا کوئی مصرہ طرح آیا اس پر فوراں انہوں نے تضمین کہا دی اس طرح کے ان کے متفرقہ شاعر آج کی میری گفتگو کا موضوع ہیں تو سامین بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں انہی کا ایک شہر ہے انہوں نے ناتیہ اور غزریہ شاعری کے تقابل میں ایک شہر کہا ہے کہ نات ہر حال میں بہتر ہے غزل سے کوسر نات ہر حال میں بہتر ہے غزل سے کوسر پوچھے یار کیے ہے وہ ایرم کی خوشب سامین ایک مرتبہ زندگی اور موت پر گفتگو ہو رہی تھی تو اسی دوران کوسر صاحب نے برجستہ کہا کہ ادھر لا دیں میرے حصے کے جتنے جام ہیں ساکھی یا میری زندگی کے آخری ایام ہیں ساکھی نہایت مختصر اب رہ گئی یہ زندگی اپنی ابھی لیکن میرے ذمہ بہت سے کام ہیں ساکھی یا اسی طرح ایک مصرہ طرح آیا تھا کہ اب وہی در پہ آزار نظر آتے ہیں اب وہی در پہ آزار نظر آتے ہیں تو انہوں نے فوراں برجستہ اس پر تنبیم کہی کہ ہر گھاڑی عائش کا رہتا تھا جنہیں میرے خیال ہر گھاڑی عائش کا رہتا تھا جنہیں میرے خیال اب وہی در پہ آزار نظر آتے ہیں یا اسی طرح ایک اور شہر اسی میں آئے کہ وہ اگر چاہیں تو ہو جائے قیامت پر پا شہر میں ایسے بھی دو چار نظر آتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ بازار آئے تو میرے والدیں مہدرم مولانا ارشاد خلیل معروفی صاحب سے ملے تو بڑے پریشان حال لگ رہے تھے تو والد صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ جی گھر پہ بھی دل نہیں لگ رہا ہے اور بازار آیا ہوں تو یہاں بھی کچھ اچھا سا نہیں لگ رہا ہے اور پھر برجستہ کہا کہ بازار میں آتا ہوں تو جی بھی نہیں لگتا بازار میں آتا ہوں تو جی بھی نہیں لگتا اور گھر پہ جور آتا ہوں تو گھر کاٹ رہا ہے اسی طرح ایک مرتبہ بات چل رہی تھی تو اس میں منظر بھائی کا ذکرہ آیا منظر جمیل آشک مووی تو ان کے لئے زریفانہ انداز میں کہا کہ منظر کے گھر پہ جائے اور جا کر کے کوئی کہہ دے زریفانہ انداز میں کہ منظر کے گھر پہ جائے اور جا کر کے کوئی کہہ دے منظر جمیل آشک یہ ایک آدمی ہے منظر کے گھر پہ جائے اور جا کر کے کوئی کہہ دے کہ منظر جمیل آشک یہ ایک آدمی ہے یا اسی طرح ان کا ایک شہر ہے کہ آؤ مسجد کی طرف بیٹھے ہو کیا پیکار سے آؤ مسجد کی طرف پیٹھے وہ کیا بیکار سے دی معذر نے صدا اللہ کے دربار سے اسی طرح ان کی ایک نات ہے کہ جب پڑھی سورہ اقرآ تو یہ احساس ہوا سانے کرتاس میں پھیلی ہے قلم کی خوشبو اور یہ غالباً عید کے موقع پر انہوں نے کہی تھی تو اسی زمین میں برجستہ کہا کہ عید کے موقع پر یہ برجستہ کہا کہ عید کا دن ہے لگانا بھی اسے سنت ہے عید کا دن ہے لگانا بھی اسے سنت ہے لیلو بازار سے دو چار درم کی خوشبو اسی طرح ایک دن برجستہ انہوں نے خاص برادری کے لئے کہا کہ صبح سے شام تک دوبے ہوئے تاڑی میں رہتے ہیں سریفانہ انداز نے خاص برادری کے لئے کہا تھا کہ صبح سے شام تک دوبے ہوئے تاڑی میں رہتے ہیں جوے کا وقت ہوتا ہے تو بسواری میں رہتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ بازار میں اخبار پڑھ رہے تھے اور گجرات میں فساد کا زمانہ تھا اچانک ان کی نگاہ اخبار کے ایک سرکھی پر پڑھی کہ گجرات میں مسلمانوں نے ہندو بھائیوں کو خون دان کیا تو وہیں قوسہ صاحب نے برجستہ کہا کہ ہندووں کو خون مسلمانیں دیئے گجرات میں فوراں وہیں پہ اخبار پڑھ رہے تھے کہ ہندووں کو خون مسلمانیں دیئے گجرات میں یہ خبر ہم کو بہت اخبار کی اچھی لگی یہ خبر ہم کو بہت اخبار کی اچھی لگی یا اسی طرح ایک مرتبہ لائبریری میں بیٹھے تھے تو والی صاحب نے ایسے ہی ایک خیال پیش کیا کہ کب گئی کب بہار آئی ہے کب گئی کب بہار آئی ہے تو اس پر فوراں کورڈر صاحب نے کہا کہ ایک اسیرے کفص کو کیا معلوم ایک اسیرے کفص کو کیا معلوم کب گئی کب بہار آئی ہے اسی طرح ایک مصرہ تھا کہ ہمارے گم کی شہرت ہو رہی ہے تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میاں اب آپ میاں اب آپ اپدنامی سے بچئے میاں اب آپ اپدنامی سے بچئے ہمارے گم کی شہرت یا اسی طرح ایک مصرہ طرح تھا کہ کبھی لباس کبھی آئی نہ بدلتا ہے یہ مصرہ طرح تھا تو انہوں نے فوراں اس پر تجمین کہی کہ ایوب اپنے چھپانے کے واسطے انسان ایوب اپنے چھپانے کے واسطے انسان کبھی لباس کبھی آئی نہ بدلتا ہے دوسرا مصرہ طرح آیا تھا کہ لاشیں جو چھپ ہوئیں تو کفن بولنے لگے ایک مردوں مصرہ طرح آیا تھا کہ لاشیں جو چھپ ہوئیں تو کفن بولنے لگے تو اس پر انہوں نے کہا کہ قاتل سزائے موت سے بچتا بھی کس طرح قاتل سزائے موت سے بچتا بھی کس طرح لاشیں جو چھپ ہوئیں تو کفن بولنے لگے اسی طرح ان کے ایک اور اشار دیکھیں کہ رفتہ رفتہ دنیا کے لوگ بھول جاتے ہیں مرنے والے کا ماتم دیر تک نہیں رہتا یا اسی طرح کہا کہ آپ اپنی جوانی پہ نہ اترائیے اتنا کہا کہ آپ اپنی جوانی پہ نہ اترائیے اتنا سورج بھی چمکتا تھا بہت شام سے پہلے یا پھر یہ کہ توازو کی ہے وہ وہ اپنے ہی گلشن کے کانٹوں نے کسی مجنون کی ہمراہ گئے ہیں آستی ہو کر کسی بائیس تو تم پر ٹوٹتی ہیں بجلیاں کا اثر کسی بائیس تو تم پر ٹوٹتی ہیں بجلیاں کا اثر نگاہیں آسمانوں سے ملاتے ہو زمین ہو کر یا اسی طرح ان کی بہت مشہور قضل ہے کہ قبر پر عشق بہت لوگ بہانے آئے پوچھ گئے ہم تو چراغوں کے زمانے آئے تو اسی زمین میں جستہ مردوہ کہا اس وقت بہت سخت سردی پڑ رہی تھی اور قوسر صاحب ہوتل میں چائے پی رہے تھے تو ذریفانہ انداز میں اسی زمین میں کہا کہ بہت سخت سردک پڑ رہی تھی کہ سرد جذبات و خیالات ہوئے جاتے ہیں سرد جذبات و خیالات ہوئے جاتے ہیں کاش ایسے میں کوئی چائے پھلانے آئے پوچھ گئے ہم تو اور اس سے پہلے میں نے اسی میں ایک اور شہر کہا تھا کہ قائدے کا نہ ملا شہر میں تیرے کوئی قائدے کا نہ ملا شہر میں تیرے کوئی سب لنگڑے نظر آئے کہیں کھانے آئے پوچھ گئے ہم تو چراغوں کے زمانے آئے یا اسی طرح دہشت کردی کو اسلام سے جوڑنے والے شرپسندوں کو انہوں نے ایک مرتبہ موطور جواب دیا تھا کہا تھا کہ انسانوں کا قتل عام کیسی باتیں کرتے ہو کہا کہ انسانوں کا قتل عام کیسی باتیں کرتے ہو تو دہشت کردی اور اسلام کیسی باتیں کرتے ہیں یا اسی طرح کاؤسر صاحب نے کاؤسر صاحب ایک مرتبہ اور چھڑی کے سہارے بازار آئے تھے اسا لے کر تو خیریت معلوم کی گئی تو کہا کہ کمر میں تقلیب ہے چلنے میں پریشانی ہوتی ہے اور وہیں تھوڑے ہی توقف کے بعد فوراں برجستہ انہوں نے کہا کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ چلتے تھے آبڑ کر کہا کہ ایک لوگی زمانہ تھا کہ چلتے تھے اکڑ کر اب ہائے کمر ہائے کمر ہائے کمر ہے اسی طرح ان کے دو شیئر آور دیکھئے کہ انہوں نے کہا کہ کام سے فرصت ہی کب ہے کہ کوئی جائے کہیں کام سے فرصت ہی کب ہے کہ کوئی جائے کہیں قائد کھانا بن گیا ہے میرا گھر میرے لئے جا رہے ہیں لوگ کادھیں پر لیے میری میرے بچے رو رہے ہیں فوٹ کر میرے لیے یا ایسی طرح پھر انہوں نے کہیے شیئر آئے کہ شاید برا لگے گا تم کو بیان ہمارا وہ طور وہ طریقہ اب ہے کہاں ہمارا اور وہ بات تھی کبھی کی شاہر نے جب کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوس تھا ہمارا شکریہ خدا حفیث موسیقی موسیقی موسیقی